نمشکار آئیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا اونگلی کی کنشٹا اونگلی گیان کی اونگلی کے روپ میں جانی جاتی ہے شاتی ساتھ مانسک چنتاؤں کے لیے جانی جاتی ہے اچھی بودھی کے لیے جانی جاتی ہے بودھی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کے اس بودھی کے ٹاور میں سوریہ کے پروس سے آگے جب انگلی چلی جائے جیسے آپ کی چلی گئی ہے تو ویکتی کے دماغ کے اندر جادہ یوجنائیں ہوتی ہیں اور جادہ یوجنائوں کو جادہ سوچ کر کے غلط فہنسرہ بھی ویکتی لے سکتا ہے اس لیے آپ کو جادہ سابدھان لینے کی ضرورت ہے ویکتی جادہ چترائی دکھلانے کے قارن نقصان اٹھا سکتا ہے ورطمان کی استطیق میں یہ جو کٹ کے نسان ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جادہ جلدواجی نہ کریں کسی بھی استطیق میں ورنہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں بدھ کا پروت کہلاتا خاص طور سے دھنگے لیے بھی تو بدھی کے دوارہ دھنگ کا نقصان تو کوئی بھی جلدواجی میں نرلے نہ کریں یہاں دکھلانے والی آپ کی یہ کنشٹا انگلی اب بات کرتا ہوں سوریا کی انگلی کی سوریا کی انگلی اور پرسم پرو اور سیکنڈ پرو پر لگاتار اسی پرکار سے کٹ موجود ہیں یعنی کل ملا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر اگر یہ دیکھیں تو سیکنڈ پرو جب اتنا دوسیت ہو جاتا ہے تو یہ ویہواری کے رشتوں کے لیے کل ملا کر ٹھیک نہیں کہہ رہا تھا ساتھی ساتھ سنی کی انگلی اور جب سوریا کی انگلی کے بیچ میں یہ گیپ ہو تو آپ کو سنتولن بنانا ہوگا اپنے ماتا پتا کے بیچ میں سمبندوں کو لے کر کے بھائی بینوں کے بیچ میں سمبندوں کو لے کر کے کسی نہ کسی کارن سے وقتی ماتا پتا کو اپنے پاتھ نہیں رکھ پاتا ہے یا ان کی سیوہ نہیں کر پاتا ہے اس پرکار کی استحتی کو دکھلانے والی یہ استحتیاں اب بات کروں گا شنی کی انگلی شنی کی انگلی پر یہاں پر یادی دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کٹ کے نسان یعنی کہ اس سمیں اگر پیسے کا لین دن کسی کے ساتھ میں بھی کریں تو خاص طور سے سافدھانی کے ساتھ میں کریں ورنہ آپ کا پیسہ لوٹ کر کے بھی نہیں آئے گا جب ایسی ستیاں ہوتی ہیں تو اس سمیں پر تو خاص طور سے آپ انویسٹ کو بھی انویسٹمنٹ پر بھی ویسے ضرورتے اس بات کو دھیان رکھیں بات کرتا ہوں برسپتی کی انگلی کی برسپتی کی انگلی یہاں انوپولتا کے ساتھ میں ہے یا اتنی رکھائیں نہیں ہیں ہے تھوڑا تھوڑا اسکریسز یعنی کہہ سکتے ہیں چنتہ ہیں اس سمیں اگوان کی گرپا نہیں ہو رہی ہے تھوڑا وہ تو اس بات پر پتنی سے تو تو میں میں کر لیتے ہیں تو بس اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اب بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کے سیدھا سیدھا آپ کے پروت بدھ پروت کی بدھ پروت یہاں گیان کا پروت کہلاتا ہے اور بدھ کے پروت پیدی گیان پروت پر میں دیکھوں تو یہاں کھڑی ہوئی رکھائیں ویکتی کے جیون کے اندر وہ رکھائیں ہوتی ہیں جو یہ کہلاتی ہیں کہ جیون کے اندر ویکتی کے پاس میں دھن کا اشتر کیسا ہے یہاں پر دیکھیں تو دھن آ رہا ہے پرانگتو ایک بہت بڑا اگر آپ دیکھیں تو آپ کے رکھا سے یہاں نکل کر کے سوریہ پروت تک ایک رکھا کاٹتی ہوئی بدھ پروت کو جا رہی ہے جب یہ کاٹتی ہوئی بدھ پروت کو رکھا چلی جائے تو ویکتی کے پاس دھن کے آگمن سے پہرے کھرچے ساتھ میں لگے رہتے ہیں ساتھی ساتھ سنتان سکھ سہوگ ویکتی اپنی طرف سے پوری طرح سے سنتان کو سکھ سہوگ نہیں دے پاتا تو یہ اس پرکار کی تیتیاں ہیں اب میں بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کے سوریہ پروت کی سوریہ کا پروت اور یہاں پر جا دیکھیں تو ایک طرح سے نشتر بن جاتا ہے یہ سوریہ کا پتر جب اس پرکار سے نشتر بنا دے پروت کے نیچے تو یہ اپنے آپ میں اچھا انڈکیشن نہیں ہوتا یعنی کہ راج سرکار سے لاب ملنے کی بات کریں تو لاب نہیں اور کل ملا کر آپ کو بہت ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ سوریہ پروت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو پتہ کے ساتھ یا پتہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں کچھ نہ کچھ پتہ کی استطی پتہ کے ساتھ یا تو آپ کی استطی ٹھیک نہیں رہتی یا پتہ کی سویم کی استطی ٹھیک نہیں رہتی تو کل ملا کر سوریہ کی دیو کی گرپہ آپ کے پاتھ نہیں اور ایک یہاں سے یہ جا کر کہ جو رکھا بنتی ہے جس کو شکرولے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یہاں شکرولے کا کام نہیں کر رہی کیونکہ یہ پروت تک مولی طریقے سے نہیں پہنچی ہے تو جب اس پرکار کی دو ولے بنیں یہ بدھولے بنیں ایک شکرولے ملیں تو عرف وہ ستنتر نہ ہو تو وقتی کو تھوڑا سنگرز کرنا پڑے گا دھن کے لیے اور یا سرمان سمبان کے لیے تو بات کرتا ہوں آپ کے ایک اور پرکی اس کو بولتے ہیں یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ اس کو دھن کا پرو یعنی کہ شنی پرو شنی کا پرو دھن کا پرو ہوتا ہے اور دھن کے پرو کو یدی میں ہاں ففٹی فائیو کے پاس پڑھوں بل پڑھوں تو یہ اپنے آپ میں بالکل انکولتا کے ساتھ میں ہے ایک بات اور بات میں بولوں گا تو یہاں دھن کی استطی پچپن ورس کے بعد ٹھیک بنتی اگر آ رہی ہے اب بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کے برسپتی کے پرو کی برسپتی کا یہ پر یہ کھڑی بھر ریکھائے ہو جائیں نیچے سے چھوٹا سا تربج بنتا ہوا ہو تو ویقتی کے پاس نشی طرق سے اپنے گھر کا مکان ہوتا ہے تو یہ استطی یہاں پر وہ دکھلانے والی ہے اب بات کریں گے آپ کی ہردیہ ریکہ کی ہردیہ ریکہ اور ڈبل ہو کر کے ہردیہ ریکہ آپ کی چل رہی ہے یعنی کل ملا کر میں کہوں تو یہ جب اس طرح سے چھوٹا سا ایک سپورٹنگ ریکہ کے روپ میں چلتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ساہک ریکہ ہوتی ہے جو ویقتی کے من میں چل رہی بیچینیوں کو عشور کرپا سمجھیجئے یعنی ساہک ریکہ جہاں جہاں لگتی ہیں جس بھی ریکہ کے اندر وہ اس کو مجبورتی پردان کرتی ہیں آپ کو روگ آئے تو روگ سے لڑے اور آپ ٹھیک ہو جائے دلدی سے آپ کے من میں کوئی بیچینی ہو تو کوئی ایسا ویقتی مل جائے کہ وہ آپ کو صحیح صلاح دے دے اور آپ صحیح روپ سے اپنے من کو صحیح روپ سے کر جائیں پرنتو ایک استطیتی یہاں خراب ہے جب شنی پرو کے نیچے جا کے ہردیہ ریکہ بلتی ہے تو یہ اپنے آپ میں اچھی ریکہ نہیں ہے ایسا ویقتی بہت زیادہ سوارتی ہوتا ہے دوسروں سے کام نکالنے کے لیے کئی بار تنتر سادھنا کے لیے پوجہ پارٹ میں تنتر سادھنا یا اگر کرنے لگ جائے تو وہ اس پوجہ پارٹ جو ہے وہ زیادہ صدی وغیرہ کرے گا اور اس میں اپنا سب سے پھڑی بات ہے جس سے بھی سمبند بنائے گا اگر پرہیوکہ سے بنائے پتنی سے بنائے کسی سے بنائے جس سے بھی سمبند بناتا اس سے مطلب کے لیے زیادہ ایسا ویقتی بناتا ہے تو یہ ہردہ ریکہ کا یہاں پر آپ سمجھ لیجیے دیسکال کے حساب سے ٹھیک ہے ویسے تو اپنے آپ نے ٹھیک ہی ہے تو چلیے اب بات کرتا ہوں میں آپ پر منگل لکھاؤں کے بارے منگل لکھا یعنی وہ یہ ریکھائیں ہوتی ہیں جو سہاس کے قارن ویقتی کے جیون کے اندر جیون میں آپ کی اندر انرجی دیتی ہے کیا آپ نکمبے آدمی ہیں ان چیزوں کو بتاتی ہیں یہ ریکھائیں اگر یہاں سے ریکھائیں نکلتی ہی نہیں ہوتی ہے تو ایسا ویقتی نٹللہ ہوتا ہے کام کے پرتی زیادہ اس کی سچارتہ نہیں رہتی ہے یہاں پر کام کے پرتی آپ کی کگرتہ ہے اور کرم کرنے والی آپ ویقتی ہیں اس پرکار کو دکھلانے والی استثی ساتھی ساتھ اگر اٹھا بھی موٹرن لے کر کے ہے تو سنگرس کرنے کے لیے تیار ہی ہے اب بات کرتا ہوں آپ کی یہاں پر ایک جتیہ پرو کی جتیہ پرو آپ کا منگل کا پرو ہے اور پہاں پر جا کر جو ریکھا نکلتی ہے وہ دیپ سا بنا کر کے ایک چیزی بناتی ہے یعنی کل میرا کر کے جھگڑے جنجٹوں سے سابدھان رہیے ساتھی ساتھ سڑک پار کرتے سمیں ایکسیڈنٹ جیسی استثیتیوں سے بھی سابدھان رہیے گا تو یہ یہاں پر دکھلانے والی استثیتی جو آپ کو کہیں نیایل لے کا سامنا نہ کرا دے اب بات کرتا ہوں آپ کی بددی ریکہ کی بددی ریکہ اور یہاں سے لے کر کے اور جیون کے اگر میں کہوں تو لگ بگ لگ بگ جلکل اسی طرح سے چالیس ورس تک استثیتی بہت ٹیفیکل رہی ہے آپ کی بددی ریکہ کی آپ اپنے نینڈے سے اپنے آپ کو سنتوش نہیں کرائیں اس کے بعد تو سمبند رکھا رکھل رہی ہے آپ کی وہ منگل پر تک مہت رہی ہے اور بلکل اگدم اگدم اس پشٹ اور صاف طریقے کی منگل لے کا ہے یعنی آنے والے جیون میں بہت کچھ دکھائی دی رہا ہے کہ آپ اس پشٹ سے اپنے نینڈے لے سکیں گے اس پرکار کو دکھنانے والی یہ استثیتی دے گا لیکن دور اسطانوں سے ہی سپلائی کچھ آپ کو کرنی پڑے گی تب ہی آپ کو لاب ملے گا اب میں چندر پروت کے بارے بات کر لیتا ہوں چندر پروت سے اتنے ساری رکھائیں جب وقتی کو نکلے تو دور اسطانوں سے سمبند وقتی کے بندے ہی رہتے ہیں یہ بھاگ دور آپ کو درشانے والی اتنی ساری رکھائیں جب وقتی کے ہوتی ہیں تو وقتی کے تھوڑا سا سواست کو بھی خراب کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ بھاگ دور رکھانے والی چندر پروت کچھ مانسل ٹینشن بھی رہتی ہے تو یہ استثیتیہ ورت مان کے یہاں پہ جب تک یہ رکھائے رہیں گی تب تک ایسی استثیتیوں کو درشانے والی یہ رکھائیں اب بات کرتا ہوں پروت کی ایک اور رکھا کے بارے میں اس کو بولتے ہیں ویاباری رکھا کیا آپ کے حدر بیہات کے اندر ویاباری رکھا ہے ہاں بلکل شکر پروت سے رکھ لیں اور بلکل بدپروت تک جانے والی یہ رکھا بتاتی ہے کہ آپ کے اندر پاس میں ویاباری گھن ہیں یعنی کہ ویاباری گھن کو دیکھیں تو یہاں اپنے آپ میں لگتا ہے کہ ویاباری گھن آپ کے پاس میں ہیں اور ویابار کر کے بھی آپ سفلتہ پراب کر شکتے ہیں چلیے اب میں آخری رکھا کو پڑھتا ہوں جس کو بولتے ہیں یہاں پر آپ کی بھاگ گیرے کا مڑی بند سے نکل کر جب بھاگ گیرے کا چلتی ہے تو ویاباری پرشت بھومی سے کافی مجبوط ہوتا ہے یعنی کل ملا کر کہوں تو نشیط روح سے ایسا ویاباری اپنے جیول میں پریوار کے دوارہ یعنی کہ یہاں کل ملا کر انتالیس چالیس کے بعد میں یہ کٹ لگا ہے اس کے بعد میں یہ مجھے ڈبل ریکہ یہاں ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ آگے آنے والے سمجھ میں اور بھی ڈار کھونے والی ہیں تو یہاں ان کا کیا فل ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے یہ میں نے دیکھا اب میں آپ پہ سوال لیتا ہوں آپ نے کہا جوب چینج پرموشن بالکل نشی طرح سے جو میں بتا رہا تھا کہ آپ کے چالیس اکتالیس میں ورس میں وہ رہی ہے یہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ آپ کے جیون میں جوب پریورتن چالیس میں ایک نئی شروعات ہوگی اور وہ نئی شروعات ہوگی آپ کی یعنی نوکری کے ساتھ آپ پہلے ویابار کو جوڑنا شروع کر سکتے ہیں اور یدی آپ چاہے تو ویابار بھی کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کے جیون میں پرموشن کا چانس آپ کے جیون میں میں سمجھتا ہوں دو 2021 سے 41 ورث سے اور آپ اس سمجھ نوکری کرنا چاہے تو نوکری کی ڈھوڑے گی تو نوکری بھی آپ کو مل جائی اور پرموشن کے ساتھ ہی ملے گی شیئر مارکیٹ کے لیے تھوڑی چھوڑی ریکھا نکلی ہوئی ہیں یہاں سے تو جادے نہیں تھوڑا بہت اجماعیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو رہو پروت سے کسی بھی پرکار سے اچانک دھن ملنے کے کوئی یوگ نہیں ہے تو سائیٹ وائر شیئر مارکیٹ کرنا یہ پورا پروپیشن نہ بنائیں ورنہ غلط ریسیزن سے نقصان ہو جائے گا فائننس ان فیوچر کی جہاں تک پوچھتے ہیں آپ تو لگ رہی ہیں یہ ہلکی ہلکی رکھا جب چلتی ہے اس طریقے سے تو یہ ڈار کور کے ہی رہتی ہیں تو کل ملا کر میں کہہ سکتا بات الگ ہے لیکن کوئی بہت گہری بات نہیں ہے تو فیملی لیلیشن ہے وہ فیملی لیلیشن جو ہے آپ کے مات پتہ بھائی بھائی وہ اچھے نہیں ہیں پتنی والے ہی ہے ہی ہیلتھ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ تو چلیئے آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کی بہت زیادے لگجیری سیستی یہاں پر موجود نہیں ہے روگ کی بات کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا پربابیت لگا تو اس کی ویجے سے تھوڑا روگوں کے پتی ہے آپ کو سابدانی یعنی پیٹ روگ ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا اس پرشاہ سے آپ تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا آپ کو جو ہے آپ اپنے صحت کا آیو رکھا کی بات کر لیتے ہیں اگر یہ نیم فیم سادھر نے آپ کا ایج کی بات کر لیتا ہوں تو ایج یہاں پر پہ سندر ایج آپ کے پاس اب یہاں 77 78 78 ورز کی بنی ہوئی ہے آگے بھی یہ رکھائیں بڑھتی رہتی چندہ کرنے کی کوئی اہشکتہ نہیں ہے تو یہاں سوری پروت کا نشتر یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پیٹ خراب رہتا ہے تو یہاں آپ نے روک پوچھا ہے تو یہاں کبھی کبھی آنکھوں پر چسمہ بھاری چڑھ جاتا ہے کبھی پتا کے کارن کوئی بیواد مل جاتا ہے تو یہاں سوری کا کچھ روک آپ کو لگنے کے کارک تو تھوڑا پیٹ کا دھیان چاہدے رکھے گا یہی مجھے جات ہے اس طرح کا روک بھی ہو جاتے ہیں تو چلیئے آپ کو دھیان لگنا ہے اپنی زیاد کا ایج آپ کی اچھی ہے سنتان کیا سے زیادہ یہ نظر آت ہے آپ نے کہا ان احمد آباد اس تھان پریورت تو آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس میں کوئی احمد آباد تو نہیں رہا ہوتا اس سمئے آپ احمد آب میں ہیں تو یہ میں دشت کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو پریورت یہاں پر بنا ہوا ہے جو میں نے ابھی بولا تھا اس میں آپ جو اگر ڈھونے گئے تو اچھے سی مل جائیے آپ کو جولائی 2021 تک مجھے ایسا چاہز زیادہ نظر آتے ہیں تو پس اب میں کچھ اپائے بتا رہا ہوں وہ کر لیجے گا نوکری کا پریار ڈھونڈنے کا کری کہیں گل جگ investment کر دی جو اس میں 2021 تک سبھلنے کی ضرورت ہے تو چلیئے tour and travel کے وقت زیادے لگیں گے کچھ لگتا آگئے آپ کے سمئے میں تو چلیئے بتاتا ہوں آپ کو چھتر ترقی ملے فائر اوپل آپ کو سمگلی کے اندر پہن ایک بہترین سا فائر اوپر اس انگلی پہن جو آپ کو کاری چھتر سے لے کر پرت چھتر کے اندر آپ کو ترقی و نتی پر کرائے ساتھی ساتھ پوجا کے اندر سبت سلوکی درگا سبت سلوکی درگا آپ کو روجانہ پڑھنے چاہیے اور روجانہ تین مالا کم سے کم اوم برم برس پتے نمہ اوم برم برس پتے نمہ کی دین مالا کا جاب کریں آپ کے جیون میں آپ سکھ